ان کے لبے رنگی کی نچھا بڑے تھی کہ جس نے کون جیتا کون ہارا کس نے کس کو مارا تو یہ سب فیصلے تو جہاں ریفری کرے گا بہرحال اتنی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی سوال جو آپ کا سمجھ مارا وہ بس اتنا سہے کہ آپ کے ہاتھ میں چوڑی لگی اور وہ ہاتھ کٹا اور وہ خون کی کچھ پوندے جو ہے وہ جائے نماز کے اوپر گری یعنی نماز پڑھنے کا جو کپڑا ہوتا ہے مسلح اس پہ گری اور اس کو دھونا ذہن میں نہیں رہا اس وقت اس کو ایسے سمیٹھ کے رکھ دیا گیا اب پھر بعد میں اس میں کئی ساری نمازیں پڑھی گئیں تو وہ خون کی جو کچھ بوندے تھیں جو گری تو اس سے خون کیونکہ بہنے والا ناپاک ہوتا ہے تو اس نے اس کپڑے کو ناپاک کرا تو وہ نمازیں جو اس میں پڑھی گئیں اس کا کیا حکم ہے تو اول تو یہ کہ اگر جو کچھ بوندے ہیں وہ ایک درہم کو نہیں پہنچتی یعنی اتنی نہیں ہے کہ جتنا اس ہاتھ کی یعنی یہ پانی جو اس میں روکا جائے اس ہاتھ کی اگر گولائی کی برابر دیکھا جائے تو اتنی بوند اس پہ نہیں ہے ایک دو بوندے ہیں جو مختلف جنگہ پر جو ہے مختلف الگ الگ جگہ پر وہ گری ہیں تو یہ کہ اس سے کپڑا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا یعنی ایسا خون کے جو درہم کے برابر نہ ہو وہ کپڑے کو ناپاک نہیں کرے گا تو اس لئے وہ اس اعتبار سے تو وہ جانماز جو ہے نا بلکل یعنی نماز اس پہ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ اگر خون جانماز کی ایسی جگہ پر گرا ہوا ہے یا نجاست جانماز پہ ایسی جگہ پہ لگی ہوئی ہے کہ وہ جگہ ہاتھ رکھنے پیشانی ناک رکھنے اور قدم یعنی پیر رکھنے کے سوا ہے مطلب یہ کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ پیشانی ناک اور پیر وغیرہ کے نیچے نجاست نہیں ہے اس کے کہیں ایسی مطلب یہ کہ پیٹ یا سینے کے اسپاس ہے جو ان چیزوں سے الگ ہے تو اگر جانماز پر نجاست لگی ہوئی ہے اس جانماز پر نماز اس صورت میں بھی بلکل درست ہے جبکہ ان مقام پر ناپاکی نہ ہو تو اگر جانماز پر ایسی جنگہ آپ کے خون کی چھیٹے یا خون کے دبے موجود تھے آپ نے دیکھا نہیں کہ سجدہ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ پیشانی پہ پیروں کے نیچے نہیں ہے اس کے سوا ایسی جنگہ ہے کہ جہاں آپ کی باڈی ٹچ نہیں ہوتی مثلا کونے پہ یا جانماز کے بلکل بیچ میں کہ جہاں آپ کا باڈی نہیں ٹچ ہوتی یہ والے حصے ہاتھ پیر پیشانی اور ناپ وغیرہ ٹچ نہیں ہوتی تو ایسی جانماز پر ناپاکی کے ساتھ بھی اگر نماز پڑھ لی گئی ہو تو اس کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے حالکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسی رکھا جائے بعد میں اس کو نجاست کو دور کیا جائے جائے نماز کو دھویا جائے صاف کیا جائے مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر نجاست لگی ہوئی تھی اور نماز پڑھ لی تو حکم یہ ہے کہ اس صورت میں جو بتائی گئی ہے اس کی نماز بلکل درست ہوگی تو آپ کو اس میں نمازیں وہ جو پڑھ چکی ہیں اس میں دھورانے کی ضرورت نہیں ہے